بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح صدری ویسر لی امری واخلل اقدتم مل لسانی یفقہو قولی سورہ کحف میں جو مختلف واقعات موجود ہیں وہ ہم جائزہ لے رہے ہیں اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کا بھی ساتھی جائزہ لے رہے ہیں ان میں سوال تھا کہ ذلقرنین کون ہے بتایا ایک بادشاہ ہے ذلقرنین یعنی دو قرنوں والا یعنی دو سینگوں والا وہ سر پر ایک ایسی ٹوپی ایسی چیز میں انتے جیسے دو سینگ ہوتے تھے اور یہ علامتی تھا اس لیے کہ ان کی حکومت دونوں طرف پھیلی ہوئی تھی بڑے بڑے انہوں نے سفر کیے سارے لاکہ فتح کیے ایک سفر مشرق کا کیا ایک سفر مغرب کا کیا جو جو راستے میں آتے گئے فتح کیا اب قرآن مجید میں سورہ کحف میں ہی ترجمے کا مفہوم ہے کہ انہوں نے تیسرا سفر کیا یہ سفر جاری رہا جاری رہا جاری رہا یہاں تک کہ یہاں سے آج کی بات شروع ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسی وادی میں پہنچ گئے جو وادی تھی دو پہاڑوں کے درمیان اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اچھا حضرتِ ذلقرنین کی جو مہمات تھی جو فتح کرتے چلے جا رہے تھے اس کا مقصد تھا زمین سے ظلم کو ختم کرنا زمین سے جبر کو ختم کرنا تو یعنی راستے میں بھی جہاں جہاں انہیں ظالم حکمران ملے انہوں نے وہاں کی حکمرانی کو ختم کیا تو اب اس درے میں جو آباد قوم تھی وہ بڑی کس طرح کی قوم تھی بڑی مسلوم قوم تھی وہ کیوں اس لئے کہ اس وادی کے لوگوں نے اپنے انداز میں اشاروں کی زبان میں کسی بھی طریقے سے حضرتِ ذلقرنین کو کیا بتایا یہ بتایا کہ اس وادی کے دوسری طرف اب یہ واقعہ کے اندر ایک نیا واقعہ جنم لے رہا ہے کہ اس وادی کے دوسری طرف دو قبائل ہیں قبائل کا نام کیا ہے نام سے آپ کو کچھ یاد آئے گا دو قبیلے ہیں ایک قبیلے کا نام ہے یاجوج دوسرے کا نام ہے ماجوج یاجوج ماجوج تو یہ بستی والے حضرتِ ذلقرنین کو کہہ رہے ہیں کہ دو قبائل ہیں یاجوج ماجوج بہت ہی حد درجہ ظالم قبائل ہیں بہت ہی جابر قبائل ہیں مختلف قوموں پر حملہ کر کے ان کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں پورا پورا قبیلہ آتا ہے پورا پورا قبیلہ آتا ہے یعنی آپ سوچیں ایک بستی ہے اس کے دوسری طرف دو قبیلیں رہتے ہیں اور وہ کس طرح کے قبیلیں وہ آگے ڈیٹیلز آئیں گی تو انسان اور حیران ہوتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کیا ہیں پورا پورا قبیلہ آتا ہے مال دولت ازباب سب کچھ لوٹ کے انسانوں کو ختل کر کے واپس آلائے آتا ہے اور یہ اس کی بات نہیں تھا تو اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک بادشاہ سب فتوحات کرتا کرتا یہاں آیا ہے نام ذلقرنین ہے اور ایک اچھا انسان لگتا ہے اس کی فوج کے لوگ بھی پورا من ہیں انہوں نے کسی کو ناہا قتل بھی نہیں کیا ہے کسی کا مال بھی نہیں لوٹا ہے اب ذرین کی حمد بندی پیسے بھی ڈوپتے کو تنکے کا سہا رہا ہوتا ہے ان کو لگا یہ بھی ایک بادشاہ آیا ہے اچھا آدمی لگ رہا ہے تو یہ سارے کے سارے قبائل کے سردار ایک جگہ پہ یکجہ ہوئے کہ ویسے تو اس ظلم و ستم سے نجات کا کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہ قبیلے آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں مارتے ہیں چلے جاتے ہیں اس بادشاہ سے بات کر کے دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو جائے تو ایک روز یہ سارے کے قبائل کے جو سردار تھے یہ یکجہ ہوئے حضرت زلقرنین سے ملے اب بات ہو رہی ہے زلقرنین کی حضرت زلقرنین کی اور ان قبائل کے سردار کی انہوں نے درخواست کی کیا کہا کہا اے عظیم بادشاہ اے نیک دل بادشاہ اللہ نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمائی ہے اللہ نے آپ کو بڑا ساز و سامان عطا فرمائی ہے ساری فوج آپ کی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہمارے لیے ہی بھیجا ہو پھر ایک تقرار یاد کیجئے گا سورہ کحف ہے اصحاب کحف کے واقعے شروع ہوئے تو اللہ تعالی نے بار بار کہا کہ ہم نے یہ کیا ہم نے یہ کیا اب اس قبیلے کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہو تو بات یہ ہے کہ پہاڑ کے اس طرف دو قومیں ہیں نام یاجوج ماجوج ہیں بہت ظالم ہیں بڑے دہشتگرد ہیں اگر میں آتھل کی زبان میں کہوں اچانک کسی بھی وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں ہم نے بڑی محنت کر کے جو کچھ کمائیہ ہوتا ہے سب لے جاتے ہیں مال لوٹ کر لے جاتے ہیں جاتے جاتے جو آدمیوں ان کی راہ میں آتے ہیں اس کو مار دیتے ہیں ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی ہتھیار نہیں ہے ہمارے پاس ان سے مقابلہ کرنے کی تعداد نہیں ہے وہ اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں ہمیں آؤٹ نمبر کر دیتے ہیں تو کہا اب یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے یہ ذلقرنین کا حضرت ذلقرنین کا اور ان بستی والوں کا جو مقالم ہے قرآن میں کہا بستی والے کہہ رہے ہیں ہم بستی والے آپ کو ذلقرنین کو ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں ہم آپ کو کچھ پیسے دے سکتے ہیں اگر اپنی الفاظ میں کہوں کیوں ہم آپ کو کچھ مال کی پیشکش کر سکتے ہیں جس کے بدلے میں آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی دیوار بنا دیں یعنی کچھ ایسا کریں ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس چونکہ ساز و سامان طاقت تو کچھ نہیں ہے وہ سب تو آپ کے باز ہے ہم کچھ کر کے آپس میں کچھ جمع کر لیں گے آپ کو دے دیں گے لیکن کچھ ایسا کر دیں کہ یہ بستی والے یہاں پر نہ آسکے کیا کہنے حضرت زلقرنین کے حضرت زلقرنین نے جواب میں کہا قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہا اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے لئے وہی کافی ہے مجھے یہ مال اور دولت نہیں چاہیے اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے لیکن یہ کہنے کے بعد انہوں نے معذرت نہیں کی یہ نہیں کہا کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے اور میں دیوار بھی نہیں بنا رہا نہیں نہیں یہ نہیں کہا حالانکہ بادشاہ ہے طاقت رکھتے ہیں اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے میرے لئے وہی کافی ہے بس تم لوگ ہاتھ پاؤں کی طاقت سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دوں گا مجھے یومن ریسورس کی مدد کرو باقی چیزیں چاہیے ہوں گی میں گائیڈ کروں گا سب کروں گا مجھے ہاتھ پاؤں کے ذریعے مدد کرو یہ دیوار بناتے ہیں اب دیوار کی تعمیر کا کام شروع ہوا تو یعنی عجب نہیں ہے کہ اس وقت اس شہر میں ایک عجیب و غریب ماحول ہوگا کہ بھائی ایک بادشاہ آیا ہے وہ بادشاہ کہتا ہے میں دیوار بنا دوں گا آپ سوچیں ہم تو کراچی کے رنے والے ہیں اندازہ کر سکتے ہیں آگے یہ مثال کوئی کمپیرزن نہیں ہے لیکن ویسے ہی سو کہ جب قتل و غارتگری عروج پہ تھی اس شہر میں اور یہ قتل و غارتگری کیسے کوئی موازنہ نہیں ہے تو ایسے میں کوئی آدمی ہمیں آ کے کہے بھائی میں کوئی ایسا کر دوں گا کہ کل سے آمن ہو جائے گا تو ہم اس کے ہاتھ پہر چمل لیں گے کہ بھائی کچھ کرو کچھ کر دو گیرنٹی کر دے کہ آدمی کہ میں ایسا کر دوں گا وقت سے سب ٹھیک ہو جائے گا تو مطلب پورے شہر کی سب سے بڑی خبر ہی ہوگی اور یہ بادشاہ ہے سب جانتے ہیں اختیار تو رکھتا ہے تو شہر میں ایک شور ہوگا آگے بادشاہ آیا ہے بہت نیک دل بادشاہ ہے دیوار بنا رہا ہے پیسے بھی نہیں مانگ رہا تو آؤ سب مل کر مدد کرتے ہیں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا ہے کہ آگے جا کے آیت پیش کریں گے اس دیوار کی تعمیر کی تفصیلات بھی قرآن مجید میں آئی ہیں سورہ کحف میں اور پھر تفصیل میں تو بہت ہی ریٹیل سے آئے ہیں تو بہرحال اب یہ دیوار کس طرح ہے یہ تاریخ انسانی کی ایک بڑی اور عجیب و غریب دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے یہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے حضرت زلکرنے نے دیکھا کہ وہاں جو پہاڑیاں ہیں جو ریت ہے وہ سیاہی ماہل ہیں سیاہی ماہل ہیں یعنی انہوں نے اندازہ لگایا کہ اس جگہ پہ لوہا بہت کسرت سے موجود ہے یہ تاریخ انسانی کی عجیب و غریب دیوار کی تعمیر کا واقعہ ہے یہ انہوں کو اندازہ ہوئے اس جگہ پہ لوہا بڑا پایا جاتا ہے اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ کچھ علاقے ہیں اسی بستی میں جو سرخی ماہل ہیں یعنی کہ یہاں پہ تابہ بھی بہت پایا جاتا ہے پس انہوں نے حکم جاری کیا حضرت سلوکرنین کھڑیں بستی والے کھڑیں حکم کے منتظر ہیں کہ آپ بتائیں ہم نے کیا کرنا ہم کرنے کو تیار ہیں وہ امن دلا دیں ہمیں آپ بتائیں کیا کرنا حکم دیا گیا لوہے اور تابے کی کانوں کو کھوت کھوت کر ان کی دھاتیں جمع کرنا شروع کرو یعنی آپ سارے کا سارا شہر سب چھوڑ کے ایک ہی کام میں لگیا سوچیں شہر کا پتہ نہیں کیا حالہ ہوگا کہ سب لوہے اور تابے کی کانوں میں جا کے کھوت 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 کی دھاتیں جمع کر رہے ہیں قبائل چیوٹیوں کی مانند اس کام میں لگ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے تابے اور لوہے کے دھات کے مطلب سمجھیں کہ پہاڑ کے پہاڑ جمع ہو گئے ہیں سب لے آئے ہر کوئی اپنے منطور پر کام کر رہا ہے سب کا مشترے کا مفاد تھا اگلا حکم دیا حکم دیا کہ وہ بڑی 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 بھٹیاں بناو اسے بھٹیاں بنا دی گئیں لوگوں کی حیرت کی اس وقت انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ لوہوں کے سریعے بنانے کے بجائے لوہوں کی بڑی بڑی چادریں بنائی جانے لگی دیوار تعمیر ہو رہی ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہا کیا ہو رہا ہے لیکن سب ذلقنین کے حکم کے منتظر ہیں کسی کو نہیں پتا کہ یہ عظیم الشان چادریں کس کام کے آئیں گی بہرحال لوہے کی چادروں اور تختوں کے امبار لگنا شروع ہو گئے ایک کام اور کر رہے ہیں قبائل کیا ان دو پہاڑوں کے درمیان جہاں سے یاجوج ماجوج حملہ کرتے ہیں سب نے اس کے درمیان خندقیں بھی کھوڑنا شروع کر دی کہ ایسا نہ ہو کہ دیوار کی تعمیر کے دوران وہ آ جائیں ایک نیا واقعہ ہو جائے خندقیں کھوڑنا شروع کر دی وادی میں دن رات کام جاری ہے دیوار تعمیر ہو رہی ہے یہاں تک ایک دن حکم آیا جب حضرت سلقر نے حکم دیا اب ان چادروں کو اٹھا اٹھا کر ایٹوں کی مانن خندقوں میں کھڑا کرو یہ کام ہونے لگا اب لوگوں کی حیرت کی انتہان آ رہی ان ایٹوں کی چنائی کے دوران جیسے ایٹوں کے درمیان سمنٹ یا گارہ جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس طرح بڑے بڑے تختوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے پگلے ہوئے تامے کو استعمال کیا جانے لگا بھائی اور یہ دیکھیں دوہزار بائیس نہیں ہیں کوئی سٹیل میل فیکٹریہ نہیں لگی ہوئی یعنی کتنے میسیب لیول پر ایک کام ہو رہا ہوگا ایک گروہ لوہی کی چادروں کو ایک کے بعد ایک ترتیف سے رکھتا جا رہا ہے دوسرا گروہ ان چادروں کے اوپر پگلا ہوا تامہ ڈالتا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو گہری خندقیں تھیں سب چادروں سے بھر دی گئیں خندقوں کو بھر دیا گیا چادروں پر ایٹوں کی مانین چادروں پر چادر رکھ کر ایک دیوار کی مانین لوہے اور تامے کی عظیم شان دیوار کی تامیر شروع ہو گئی حضرت سلکنین سب کی نگرانی کر رہے ہیں دن رات کی مشقت کے بعد محنت کے بعد بلاخر وہ دن آ گیا جب دونوں پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تامے کی ایک اتنی عظیم شان دیوار تامیر ہو گئی کہ یاجوج ماجوج نہ زمین سے گہری سے گہری سرنگ بنا کر قبائلی اوپر حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی دیوار کے اوپر چڑھ کر دیوار کی بلندی کو پھلان کر ان پر حملہ کر سکتے تھے اتنی بلند دیوار تامیر کر دی اتنی بلند آپ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیں میں نے کہا تھا کہ قرآن نے تحصیل بتائی آیت کا ترجمہ سنیں زلقرنین بولے مجھے لوہی کی چادر الا دو یہاں تک کہ جب انہوں نے درمیانی خلا کو پاٹ کر دونوں پہاڑی سروں کو ایک دوسرے سے ملا دیا پھر کہا اب آگ دہکاؤ یہاں تک کہ جب اس دیوار کو لال انگارہ کر دیا تو کہا پگلا ہوا تامہ لاؤ اب میں اس پر انڈیلوں گا چنانچہ وہ دیوار ایسی بن گئی کہ یادچوج ماجوج نہ اس پر چڑھنے کی طاقت رکھتے تھے نہ اس میں کوئی سراخ بنا سکتے تھے اللہ اکبر اتنی اتنے بڑے لیول پہ لیکن اتنا بڑا کام کرنے کے بعد یہ بادشاہ کہہ کیا رہا ہے سورہ کحف کی آیت کا ترجمہ ہے کہا قالا حضور قرنین نے کہا حازا رحمتم میر ربی یہ میرے رب کی رحمت ہے یہ میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی دیوار بنانے کی توفیق دی اچھا یہاں تک تو حضرت حضور قرنین کی تعمیر کردہ اس دیوار کی تفصیل ہے لیکن قبائلی اور فوجی یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ دیوار صرف قبائلیوں کی حفاظت کے لئے نہیں تھی ان بستی والوں کی حفاظت کے لئے نہیں تھی بلکہ یہ دیوار پوری دنیا کے انسانوں کی حفاظت کے لئے تھی وہ کیسے اس لئے کہ دیوار کی دوسری طرف یاجوج ماجوج کی نسل مسلسل بڑھتی رہی ذلکرنین نے کہا آیت کا ترجمہ ہے میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا کیا مطلب ہوا یعنی ایک دن آئے گا جب دیوار ڈھا دی جائے گی ایک دن آئے گا جب یاجوج ماجوج آ جائیں گے دیوار کب گرے گی یاجوج ماجوج کون ہے یہ کونسی مخلوق ہے یہ کتنی بڑی تعداد میں ہے یہ کیسے دکھتے ہیں جب یہ آئیں گے تب کیا ہوگا یہ کب آئیں گے اور تب کیا ہوگا کلرز کریں گے انشاءاللہ موسیقی